بسم اللہ الرحمن الرحیم روز قضا ہو تو روز رکھنے ضروری جب حالت ایسی ہو کہ جس میں روز رکھنے کا امکان نہ ہو اور آئندہ بھی کبھی تو پھر اجازت ہے کہ روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلائے یا دو مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا دے یا موجودہ زمانے میں ایک فطرہ جتنا بنتا ہے ایک فطرہ نے کافی دیا جائے زکاة جب کسی کے ذمہ باقی ہو تو وہ ایسا ہی قرض ہے جیسے کسی مخلوق کا حق آپ کے ذمہ ہے اس سے زیادہ کیونکہ اللہ کا بھی حق ہے اور فقراء و مسکین کا بھی نمازیں جس کے ذمہ باقی ہو نمازوں کی قضاء پورے حساب کتاب کے ساتھ ہوگا پورے دن، مہینہ، تاریخ، اوقات لکھنے پڑیں گے وقت فجر، وقت زور، وقت حسر، وقت مغرب، وقت شاہ دو نمازیں چار فرس تین وطر حنفیہ کے نزدیک روزانہ چھے نمازیں واجب الادائے پانچ فرائز قطیعہ یقینیہ اور چھٹی واجب وطر قضاء میں بھی برائرات ساتھ ہے اور جب فدیہ آدھا کیا جائے گا تو وطر کا مستقل نماز کے برابر فدیہ دے لہو احکام دین میں سستی نامناسب بات احکام دین میں اگر کسی کی عمر زیادہ بھی ہے تو وہ چستی دکھائے چستی تین قسم کی ہے ایک خود کر لینا دوسرا اپنے مال میں سے خود مال لے کہا اللہ یہ میرے روزوں کا بدل یہ میری نمازوں کا فدیہ اور یہ عمر زمہ زکاة زمین بیچ کے جہداد بیچ کے مکانات بیچ کے حقوق ادا کرنے ہیں افقاہ نہ لکھا ہے نا کہ اگر کسی کے پاس سونہ چاندی ہو پیسہ نہ ہو افقاہ نہ لکھا ہے سونہ بیچ ہے سونہ کیوں گھر پر رکھا ہے شریعت نہیں جاتی ہے کہ گھر سونے سے بڑھے ہو توڑ دے اسے اس میں سے ایک طولہ کاٹ کے ہو در گھر کیا بیچ دے ساڑھے چھے ہو جائے گا زکاة ختم ہو جائے آئندہ سال زکاة سے جائے گا شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ لوگ سام پہنچ دہا بنے اور مال کے اوپر بیٹھے رہے نا مال ہو تو زکاة آئے مال جب فنا ہو جائے گا زکاة ختم ہو جائے گا حج جب ہاں تیسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص پر وسیعت کر لے اول خود ادا کر لے جب وہ نہ کر سکے تو خود مال کا فدیہ خود دے اپنے سامنے دے مالے کو مختار ہے اور تیسری صورت پر یہ ہے کہ اپنے آئیزہ اور ورسا کو کہے کہ میرے مال میں سے ایک حصہ میری نمازوں روزوں کے بدلے میں دے دیئے جائے اگر اس نے وسیعت نہیں کی یا اس کا مال نہیں تھا تو پھر وہ رسا کو حق حاصل ہے نہ دینے کا ہاں تبرو احسان ہے ان کا کہ وہ کہے اپنے مرہوم کی ادائی کی حقوق پہلے کریں تبرو اور احسان میں تو یہ بات بھی داخل ہے کہ رشتہ دار اپنے مال میں سے کرے ایک بیٹا اپنے مال میں سے اپنے باپ کو چھوڑا رہے کر سکتا ہے اللہ حکم ویسے ہی ایک شخص کو پتائے کہ یہ میرا جاننے والا تھا اور اس کے ذمہ لوگ کے حقوق تھے اور وہ چلا گیا اور جہنم کی صداقت ہی ہے اس میں صحیح کسرت سے احادیث واردیں تو بجائے اس کو دعائیں دینے کہ وہ قرآن مجید پڑھوانے اور چھیے پڑھوانے کے حساب لگا لیں اور ان کے لوگوں سے بات کر لے کہ اگر آپ معاف کرے تو مہربانی ہے نہیں معاف کرنا ہے تمہیں ادا کرتا ہو اپنے دوست کو اپنے عزیز کو اپنے محسن کو جس طرح دنیا کی بیعزتی سے بچانا ضروری ہے آخرت کی بیعزتی بہت بڑھتا رہے اللہ تعالی افادت فرمائے یا رب ترابیع اور دعا قبول فرمائے محمد انگر شاہ کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ اس کی صلایتِ بلند فرمائے اور اللہ ان کو بہترین حافظ خاری فقی محدث مفسر زبردست امام خطیب منتظم جس بزرگ ہستی کی طرف منصوب کیا گیا ہے امام العاصر محدث محدث کبیر فقی علی اطلاق حضرت موران محمد ورشاہ سے ورحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی کرامات فیوزات انایات علم و عمل ان کو اچھے کو بھی نصیب فرمائیں اور جملہ حاضرین کی آل و اولاد اللہ صالح بنائیں نیت بنائیں آنکوں کی ٹھنڈک بنائیں جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ ان کو نصیب فرمائیں جن کی ہے اللہ ان کو دونوں جہانوں کا سرمایہ بنائیں اور جن کی نافرمان ہے اللہ ان کو مطی و فرمان بردار بنائیں جن کی فرمان بردار ہے اللہ ان کو ہمیشہ شاکر و مطی و فرمان بردار رکھیں یعنی امنا میں شکر و الحمد مولا عطا صل اللہ تعالیٰ لخیر رکھو کی محمد و علی و اصحابی